اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو میچ چینل اے آئی او یو سٹیڈی سو فینلی علم اقبال اوپن یونیورسٹی نے بی اے ایڈی پروگرام اور بی کام کے پروگراموں کی اسائیمنٹس کا ریزالٹ جاری کر دیا ہے اب آپ نے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے رول نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر سبمیٹ والے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ سبمیٹ والے بٹن کو اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس اسائیمنٹس کے مارکس آ جائیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسائیمنٹس کے مارکس یہاں پر آ چکے ہیں اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی جو اسائیمنٹ کے یہ مارکس لگیں یہ فائنل میں آپ کے کتنا مارکس کاؤنٹ کیا جائیں گے اس کی کالکولیشن کیسے کی جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا ریزالٹ کیسے چیک کرنا ہے یہاں پر آپ نے کس طرح سے آنا ہے مکمل ڈیٹیل جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر لازمی سے کلک کر لینا ہے تاکہ علم اقبال اوپن یویسٹی کی آنا والی تمام تر نیوز اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو آئیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے aiou.edu.p کے یعنی کہ علم اقبال اوپن یویسٹی کی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر علم اقبال اوپن یویسٹی کی ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آ جانے ہیں اور یہاں پر آپ نے اگزامینیشن والے سیکشن میں آنے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوئے اسائیمنٹ مارکس تو جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا ڈیش بورٹ سامنے آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ جی اسائیمنٹ مارکس فار سیمسٹر سپرنگ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پر جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا ڈیش بورٹ سامنے آئے گا یہاں پر یاد رکھیں اگر آپ کے پاس یہاں پر کچھ اس طرح کا ایرر آتا ہے جیسے کہ میرے پاس یہاں پر آ رہا ہے تو آپ نے وی پی این کو یوز کرنا ہے اپنے 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 ا دیکھا ہے اب میں سبمیٹ والے بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو جیسی ہی سبمیٹ OL-BEETfi کو اپر کلک کروں گا میرے پاسں rizult آ جائے گا تو چلیںראہ ep سمٹ والے commun کو پھر کلک کرتا ہوں جی تو اسٹون یا پہ دیکھ سکتی ہیں جیسی میں سمٹ والے بٹن کے اوپر کلک کیا تو یا پہ پر آگیا جی سائمن مرس ڈیٹیل پروگرام اے ڈی ان آرڈز تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا نام لکھا ہوگا یہاں پہ آپ کا رول نمبر ہوگا یہاں پہ ریجسٹریشن نمبر ہوگا یہاں پہ والد صاحب کا نام ہوگا یہاں پہ آپ کا ایڈریس ہوگا یہاں پہ نیچے آپ کی تحصیلیں انڈسٹک ہوگا سہیے اب یہاں سے تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے آپ کی کورس کی مکمل ڈیٹیل ہے یہاں پہ آپ کے کورس کوڈ ہیں یہاں پر آپ کے کورس ٹائٹل یعنی بک کے نام ہے یہاں پر آپ کے اسائیمنٹ 1 کے مارکس ہیں یہاں پر اسائیمنٹ 2 کے مارکس ہیں اس کو تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے یہاں پر جیسے آپ آگے آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس اسائیمنٹ 3 ہوگا اور اسائیمنٹ 4 کے مارکس ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اسائیمنٹ 3 & 4 جو آپ کے پاس ہے یہ 6 کریڈٹ ہارس کی بکس ہیں جن سٹوڈنٹس کی ان کے جو ہے یہاں پہ اسائیمنٹ 3 اور اسائیمنٹ 4 کے مارکس چھوں گے باقی جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان کے جن کے جو ہے یہاں پہ کریڈٹ آرز جو ہیں وہ 3 ہیں تو ان کی صرف اور صرف دو اسائیمنٹس ہوتی ہیں جو اسائیمنٹس دو ہوتی ہیں ان کے کل نمبر جو ہے ٹوٹل نمبر 200 ہوتے ہیں اور جو اسائیمنٹس 4 ہوتی ہیں یعنی کہ 6 کریڈٹ آرز کی بکس جو ہوتی ہیں جو فل بک ہوتی ہیں ان کے جو ہیں اسائیمنٹ 1,2,3,4 ان کے چار سو مارکس ہیں یہاں پہ ان دونوں کا اگر آپ دیکھیں تو ان کے دو سو مارکس ہیں اب یہاں پہ سٹوڈنٹ بات کرتے ہیں کہ ان اسائیمنٹ کے مارکس جو ہیں وہ فائنل مارکس میں جو ہے کیسے کنسیڈر کیا جاتے ہیں جب آپ کی فائنل ڈگری آتی ہے جب آپ کا فائنل ریزلٹ کارڈ بنتا ہے تو اس میں ان کو کیسے لگایا جاتا ہے اب یہاں پہ کافی سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ایٹی سیون مارکس ہیں اور نائنٹی مارکس ہیں جب ہمارے فائنل ریزلٹ آتا ہے تو اس میں ہمارے سیسٹی مارکس سیونٹی مارکس یہ کیسے بن جاتے ہیں تو آئے میں آپ کو اس کا فارمولہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے جو مارکس ہیں وہ کاؤنٹ کرنے ہیں تو چلے جی میں یہاں پہ چلتا ہوں جی کالکلیٹر کو اوپن کرتا ہوں جی تو یہاں پہ میں نے کالکلیٹر کو اوپن کر لیا ہے میں سب سے پہلے یہاں پہ کسی ایک اسائیمنٹ کا جو ہے آپ کو یہاں سے جو ہے ڈیٹا نکال کے دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ جو چار سوستائی میرے پاس یہاں پہ آ رہی ہے جس کے دو اسائیمنٹ سے اس کا جو ہے میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں جو ہے اس کے جو ہے فائنل مارکس میں جو ہے کتنے مارکس جو ہے لگائے جائیں گے فائنل کارڈ میں تو یہاں پر جو ہے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ٹو ہے پلس ایٹی ٹری ٹھیک ہے ان دونوں کو سب سے پہلے میں یہاں پہ کر لیتا ہوں جی کاؤنٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ٹو پلس ایٹی ٹری تو چلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایٹی ٹو پلس ایٹی ٹری ایٹی ٹری پلس ایٹی ٹو میں نے کر دیا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے ان دونوں کو جمع کرنے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ آگیا اب اس کو آپ نے ملٹی پلائے بائے تھلٹی کرنے اب یہ تھلٹی کیوں کرنے یاد رکھئے گا سٹوڈن آپ کے جو اسائیمنٹ کے مارکس ہیں وہ تھلٹی پرسنٹ لگتے ہیں اور آپ کے جو پیپر کے مارکس ہیں اگزام پیپر کے مارکس وہ جو ہے سیونٹی پرسنٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے جب آپ کے جو ہے اگزام کے مارکس ہے وہ آپ نے لگانے سیونٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے یہاں پر آپ کی اسائیمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے تھلٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے اب یہ ہو گئے آپ کے اب اس کو ایکول کرنے اس کو ڈیوائیڈڈ بائے آپ نے ٹو ہنڈرٹ یعنی کہ ٹوٹل کے اوپر آپ نے جو ہے اس کو کر دینے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو اسائیمنٹ کے مارک سے وہ لگ گئے ہیں یہاں پہ ٹونٹی فور تو ٹونٹی فور آپ کے اسائیمنٹ کے لگ گئے اسی طرح آپ کا جو ہے جب پیپر کا ریزلٹ آئے گا اگلے جو ہے پانچ ساتھ دنوں تک آپ کا ریزلٹ آ جائے گا تو وہ جب آپ ساتھ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کا کمپلیٹ جو یہاں پہ فائنل ریزلٹ ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس طرح سے جو ہے آپ نے اپنے مارکس کو جو ہے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے بہت ہی سمپل سا میں نے طریقہ بتایا ہے اگر آپ کی یہاں پر جو ہے چار اسائیمنٹ سے ٹھیک ہے آپ نے میں یہاں پہ آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں جی یہ فسٹ والے کا ڈیٹا میں نکال کے دے دیتا ہوں آپ کو جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ سکس کریڈٹ کی بوکے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کی جو ہے چاروں کی چاروں اسائیمنٹ کے مارکس آئے ہوئے تو چلے میں اس کو جو ہے آپ کو کاؤنٹ کر کے دیتا ہوں ایٹی سیون نائنٹی ایٹی فائف ایٹی تھری میں کو پلس کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو کاؤنٹ کیا یہ جو ہے یہاں پہ بند رہے جی تری فور فائف بند رہے تھیک ہے تری ہنڈرڈ فوٹی فائف بند رہے یہاں پہ اس کو ایکل کرتا ہوں اب ملٹیپلائے بھائے اس کو میں تھلٹی کروں گا ٹھیک ہے اب یہ آگے اب اس کو میں ڈیوائیڈ بھائے فور ہنڈرڈ کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہر اسائیمنٹ کے سو مارکس ہوتے ہیں ہنڈرڈ مارکس ہوتے ہیں اور کل کیے تو یہاں پہ پیپر میں سکسٹی نائن مارکس لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ملٹیپلائے کرے گا سیونٹی کے ساتھ کیونکہ سیونٹی پرسنٹ مارکس میں آپ کے پیپر کے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہوگا ہے اب یہ ڈیوائیڈ بھائی جب ہنڈرڈ کرے گا تو اس کے یہ فورٹی ایٹ مارکس یہاں گئے اور پلس ٹونٹی فائف مارکس ہم نے ابھی کاؤنٹ کیے تھے یہ اس کے اسائمنٹ کیا ہتا تو یہاں پہ سیونٹی پرسنٹ مارکس بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹک ہے تو اس طرح سے یہ آپ کے سیونٹی ٹری ai کاؤنڈ یہاں پہ آ جائیں گے تو اس طرح سے جوے اپنے اپنے جو ریزالٹ ہے اس کو جوے آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جوے آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں جب آپ کا فائنل ریزالٹ ہے تو آторы لازمی سے یہاں پہ آ کر چیک کرنا ہے وہاں پہ آپ کا کنفک مارکس لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ یہی مارکس ہوتے ہیں صحیح ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ میں نے اس کا جو مکمل ڈیٹیل نکال لی اسی طرح جو ہے آپ نے ون بے ون اپنی ساری اسائیمنٹس کو چیک کرنا ہے اور ساری اسائیمنٹس کے جو ہے یہاں پہ آپ کلکولیشن کر سکتے ہیں جب آپ کا فائنل ریزالٹ آئے گا تو اس میں بھی آپ نے اسائیمنٹ کے تمام طرح ڈیٹا کو یہاں پہ چیک کرنا ہے پھر آپ نے جو پیپر کے مارکس ہیں ان کو بھی آپ نے اس طرح سے چیک کر کے اس کے ساتھ جو ہے ایٹ کرنے ہے دن آپ کے پاس جو فائنل جو یہاں پہ آتے ہیں وہ اگر ایکول نہیں آتے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے آپ اپنی جو کمپلین ہے وہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ یونیورسٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں سو یہ تھی آج کی وڈیو جس میں میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ اسائیمنٹ کے مارکس کیسے چیک کرتے ہیں کلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے آئی ہاپ کہ آپ لوگ کو یہ وڈیو پسندے گی پسندے تو وڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پہ نہیں ہے تو سبسکراب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک لیمجہ اجازت دیجئے اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ